موسیقی سینٹ کی قراردات کا الیکشن شیڈول پر کوئی اثر نہیں پڑے گا عام انتخابات آٹھ فروری کو ہی ہوں گے سپریم کورٹ کے علاوہ کوئی بھی اور حکم انتخابی شیڈول متعاصل نہیں کر سکتا ذرا الیکشن کمیشن کا تابع موسیقی الیکشن ملتوی کرنا بدمنی پھیلانے والوں کے سامنے اتحار ڈالنے کے مترادیف الیکشن کمیشن کے فیصلے پر تحفوزات کے باوجود انتخابات میں جانا چاہتے ہیں سراج الحق کی سما سے خصوصی گفتگو کہا قوم جن سے نجات چاہتی ہے ان جماعتوں سے اتحاد نہیں کریں گے آرٹیکل 62 ایف کے تحت نااہلی کی مدد کے تائین کے کیس کا فیصلہ محفوظ چیف جسٹس نے کہا شاید آج فیصلہ نہ سنا سکیں کوشش ہوگی مختصر فیصلہ جل سنا دیں پورا پاکستان پانچ سالہ ناہلی کی مدد کے قانون سے خوش ہے پارلیمنٹ کہہ چکی ہے ناہلی پانچ سال ہوگی کسی نے قانون چیلنج ہی نہیں کیا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے تاہیات ناہلی کیس میں نے مارکس کہا کاغذات نامزدگی میں کتنے گرام سونا ہے یہ تک پوچھا جاتا ہے بیوی کی انگوٹھی بتانے کا کوئی بھول جانے والا بھی تاہیات نہ ہے ایسا امتحان کیا پوری دنیا میں کہیں ارکان پارلیمنٹ کے لیے ہے میرے کندھوں پر نواز شریف اور دیگر اہل ہونے جا رہے ہیں لنگڑی لولی نولی کا وزیراعظم میرے کندھے کا سہارا لے کر اقتدار میں آ رہا ہے اتنی جلدی تو تندور سے نا نہیں بنتا جتنی جلدی اس کام کی پڑی ہے فیصل بابڈا کا تنزیہ ٹویٹ لکھا کچھ بولا نہیں ہوں پگڑی اچھالنے والوں کا سود سمیت احتساب ہوگا پنجاب کا انتخابی معارکہ سرکرنے کامیشن بلاول بھٹو کے لاہور میں ڈیرے اینے 127 سے باقاعدہ انتخابی مہم کا آغاز فیصل ٹاؤن میں رہائش کے لیے گھر بھی لے لیا چیمن پیپلز پارٹی کی جالے رہنماؤں کو انتخابی مہم تیز کرنے کی حید آئے تنخواہیں بلوچستان میں نوکریاں بیرونی ملک بلوچستان کے دوہزار سے زائد گھوست سکول ٹیچرز کا بیرونی ملک نوکری کرنے کا انکشاف نگران صوبائی وزیر تعلیم ڈاکٹر قادر بکش نے بھانڈا پھوڑ دیا کہا گھوست مرازمین کے خلاف کاروائی کا آغاز کر دیا ہے اور سیڈنی ٹیسٹ بچانا مشکل آسٹریلیا میں ایک اور وائٹ واش کا خطرہ دوسری اننگ میں بھی قومی بیٹرس پراب 68 رنس پر سات آؤٹ عبداللہ شفیق دوسری اننگ میں بھی کھاتا نہ کھول پائے کپتان شان مسود ساجد خان سلمان آغا کی بھی صفر پر پاویلین واپسی بابر آزم اور سائم ایوب بھی معمولی مضاحمت کے بعد آؤٹ آسٹریلوی بولر ہیزل وڈ کے چار شکار پہلے اننگ میں آسٹریلیا نے 299 رس برائے لبوشن ساٹھ اور مچل مارچ چومر رنس کے ساتھ نمائیا آسٹریلوی سرزمین پر آمیر جمال نے اکیلے ہی آدھی سے زائد حریف ٹیم اڑا دی چھے شکار کی دیابیو سیریز میں 18 وکٹس لینے والے پہلے پاکستانی بولر بن گئے موسیقی